کیونکہ وہ آئیڈیا ہی کیا جسے مخالفتیں نہ ملیں وہ آئیڈیا ہی کیا جسے ریڈکلنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ آئیڈیا ہی کیا جس کو مزاج بازیاں نہ ملیں وہ آئیڈیا ہی کیا جسے عداپتیں نہ ملیں وہ آئیڈیا کرییشن ہی کیا جس کو اٹھا کے ماشرہ پھیک نہ دے وہ آئیڈیا ہی کیا جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہو آئیڈیا ہوتا ہی گرے کے اندر کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ تو ڈسکورڈ فیڈز ہوتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ تو ڈسکورڈ ڈسپلنز ہوتے ہیں اس میں بھی بنانا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر لاک فائلز سیرتیں بائیگرفیز ماضی کے فیلیرز استادوں کی رہنمائی آپ کو اس کے اندر کافی ریپلیکبل موڈلز مل جاتی ہیں کھیل کود کرنے کے لیکن اصل آئیڈیا کریشن تو گریہ میں ہوتی ہے جہاں جرد ہی نہیں کرتا کوئی آف دا گریٹ جا کے اس کے اندر اپنا مینڈ چلانے کے اس میں کسی نے ایکسپلوریشن نہیں کی ہوتا اس کے اندر کسی نے جا کے دماغ نہیں چلایا ہوتا اس میں کسی نے جا کے سسٹین نہیں کیا ہوتا تو یاد رکھیں پہلا ٹیپ اگر آپ ایسا انٹریپنیور سٹارٹ اپ سینا چاہتے ہیں یا تو بہت زیادہ پیسہ کھڑا کرتا ہے بزنس کو بہت زیادہ پیسہ ان دو چیزوں سے ہٹ کے بیٹا اس فیلڈ میں نہیں آپ کا دم رکھ سکتے ہیں ایدھر آپ کو ملین ڈالر آئیڈیا اور آپ کو ملین ڈالر آئیڈیا تو اکثر لوگوں کے پاس اکثر جینیس کے پاس اور ایسا فیزس آپ کے پاس آئیڈیا کی بھرپار ہوتا ان فیکٹ آپ کے یہ چار سال میں آئیڈیا کرییشن کی تو آپ کو یہ سمندر بھاہ دینے چاہے ہیں پیسہ تو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اور ان فیکٹ ایک بڑی ہوفل ایلیمنٹ میں آپ کو کہوں گا آئیڈیا کو شروع میں پیسے نہیں چاہیے ہوتا آئیڈیا کی شروع کی جو جنگ ہوتی ہے ایک نظریہ کی شروع کی جنگ ہوتی ہے ایک پروڈک کی جو شروع کی جنگ ہوتی ہے وہ وجود کی جنگ ہوتی ہے جو اس نے ادم سے لڑکے کرنی ہوتی ہے اس نے ٹکنا ہوتا ہے پھر اس کی سسٹینیبلیٹی اور اس کی ریٹینشن کی جنگ ہوتی ہے کہ وہ سروائیبل جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹک جائے بس مارکٹ کے اور پھر کسی مقام پر وہ آئیڈیا کو کئی صدیاں جلنے کے بعد کئی ایک مقام پاتا ہے اور پھر اس میں مانوورز اور ٹیکٹیکس پھر اس وقت بھی سٹریٹیٹی نہیں آتی اس لیے پہلا نکتہ آج کی کانفرنس کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ایدھر زیادہ پیسہ ہو یا آئیڈیا بڑھا ہو پرابلم سالوینگ آئیڈیا لو بچے جلدی بکے گا دنیا کے جتنے بھی بڑے آئیڈیا تھے نا وہ پرابلم سالوینگ آئیڈیا انسانوں کا کمیونیکیشن پرابلم بہت بڑا مسئلہ کر دیا نا آکے انہوں نے سیڈل فیس بوک، ٹویٹرز یہ پرابلم سالوینگ آئیڈیا ہیں انہوں نے لوگوں کی پریشانیوں کو سالو کیا ہے میڈکل انڈسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں ان کی سوچ لوگوں کے مسائل سالو کر رہی ہے تو آئیڈیا شوڈ بھی مسائل کا حل ہو جتنا انسانوں کی سہولت کے لیے ان کی لائف کو آسان کرنے کے لیے سوچ ہوگی نا اتنا جلدی بکے گا وہ اتنا جلدی وہ مارکٹ ہونا آسان ہے اس کے لیے مگر ایڈر آئیڈیا اور آلوٹ آف مالی بٹ ہم زیادہ تر اسی پر فوکس رکھیں گے کہ اگر پیسہ نہیں ہے سوچ اچھی ہے تو پھر ایک اور ڈسپلین آپ کو کھولنا پڑ جائے گا وہ ہے جب پیسہ نہیں ہوتا نا اور سوچ ہوتی ہے تو پھر دوسرا مسئل جو آپ کو بہت زیادہ ڈیویلپ کرنا ہے نا فیلڈ میں ایک میار بننے کے لیے فیلڈ میں وائلڈ کارڈ انٹری میں ایک آخری گھوڑا بھی اپنے آپ کو کولیفائی کرنے کی اپنی مزدی اور تفری اور شگل کی کریٹیوٹی ہے نا وہ بھی پیسہ لاتی ہے لیکن ابھی آپ کو نا مارکٹ میں جیت چاہیے تو آئیڈیا اور کیپٹل تو اقصر لوگوں کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا تو اگر آپ زندگی میں کاروواری بننا چاہتے ہیں آپ بزنس سیمپرائر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے سٹرونگ چیز ہونا چاہیے آپ کا اپنا آپ جو پرسنل ڈیویلپنٹ میکٹرز ایلوٹ آئیڈیا جینیس کے پاس بھی ہوتا ہے اور جینیس ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے دونوں ریسے پروکل ہیں دوسرے کے آئیڈیا is with a genius and a genius is always with an idea دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے لیکن with a problem with a genius selling his mind and selling his brain and selling his skills is کیونکہ اسے کھیلنا نہیں آتا سنبھالنا نہیں آتا فیلڈ میں پھچانا نہیں آتا اپنے آپ کو تو سیلپ ڈیویلپمنٹ کی ایشیوز کی وجہ سے آپ فیلڈ میں رکھ نہیں سکیں گے ریٹین نہیں کر سکیں گے پولٹیکس برداشت نہیں کر سکیں گے جلدی کیشن کر لیں گے سستے پہ بھگ جائیں گے اور آپ کے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں آپ کی آئیڈیا کریشن کا پلیجرزم کا باپ باندھ کے آپ کو سائیڈ میں کر دیا جائیں تو پہلے وہ بھی بڑے پلیٹس بھی پہلے مارکٹ میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مارشاہر کھانے دو اگر یہ 20% پوٹینشل کی پرفارمنس تک آئے گا پھر خریب لیں گے اس کو ایک آئیڈیا کو بنانے کے لیے اس پر اپنا دماغ چلانے کے لیے کریٹیو ٹھنکنگ کا ایک ٹینجن ڈالنے کریٹیوٹی کرنے کے لیے پھر پوزیٹیوٹی کرنے کے لیے پھر پلیجرش کریٹیوٹی سے بچنے کے لیے اور یونیک سیلنگ پوائنٹ بنانے کے لیے کہ میرے پاس جو آئیڈیم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اور پھر اس کے اندر ایکسل کرنے کے لیے بہت دل چاہیا ویٹنگ ہے سبر انفیکٹ میرا تو یہ جملہ یوسف علیہ السلام کی قید یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں یہ بادشاہ کے کان تک پڑھنے کے لیے اور آسمانوں سے آپ کی آئیڈی ایس پر میرکلز اترنے کے لیے قید گاتی ہیں انہوں نے بہت بڑی تو وہ وقت جب آپ کے آئیڈی ایس کو میرکلز نصیب ہوں گے آپ کے آئیڈی ایس کو ایک مارکٹ نصیب ہوگی آپ کے آئیڈیا کو ایک کلائنٹ نصیب ہوگا آپ کے آئیڈیا کو ایک ڈیمانڈ نصیب ہوگی اور آپ کے آئیڈیا کی ایک سوشل سٹیچر اس کا ڈیولپ ہوگا سوشل کنفارمٹی بنے گی اس کی سسٹم کے اندر بچوں وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ہولڈنگ چاہیے بہت رکنے کا دم چاہیے صدیان چاہیے برداشت چاہیے پھر اس آئیڈیا کو ابھی ایک دماغ انہانس کر رہا ہے ایک ٹائم پر ایک آئیڈیا کی ایکچولیزیشن کے لیے بیس بیس لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ایک آئیڈیا کرییشن کو ایک آنٹرپینئور کہہ گا وہ ٹیم بلڈنگ ہے آگے سے لیکن شروعات میں نہیں ہونا پھر اس پر بات ہوگی پھر اس پر لوگ ڈسکس کیے جائیں گے پھر ایک لمبا باب تنقیدوں کا ہوگا تو شروع کی جنگ جو ایک آنٹرپینئور کی ہے بڑا گہرا نکتہ ہے وہ کوالیٹیٹیو نہیں ہوگی ہر آئیڈیا کی ہر سٹارٹ اپ کی شروع کی جنگ کوالیٹیٹیو نہیں ہو سکتی وہ یہ دگڑ مار قسم کی فل مصول پاور دھکا ہوتا ہے اس کے اس میں آپ نے یہ سسٹمز یہ ڈیورسٹی یہ مارکٹنگ یہ برانڈنگ یہ پوزیشننگ یہ شروع کے شش کی بات یہ بہت بات میں آتے ہیں شروع میں تو بیٹا ایک پیور دگڑ مار قسم کا دھکا ہوتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی پرادکٹ ٹک نہ ہوتا ہے اپنے مارکٹ یا اردگرد کے مار دیں گے یا بڑا بڑا چھینک مارے گا اور مارکٹ سے اڑ جائیں گے اتنا آسان ہوگا نا کسی کو گھاڑ کے بھیگنے کے لیے آپ کو سسٹم میں سے خرید لیں گے لوگ آپ پلیجرزم ہوگا میں اپنی بات کرتا ہوں تو how will you save yourself how will you try to save your idea to be plagiarized to face a lot of catastrophe اور capital نہیں اور آپ نے اپنے idea کے ساتھ اپنے start-up کے ساتھ اپنی بنیاد کے ساتھ لوگوں کو ڈریک کرنا ہے ٹیم چاہیے آپ کو سیلز مارکٹنگ کوڈینیشن اگر کمپنی بنا اگر دکاندار ہی بننا تو چلیں ٹھیک ہے دکاندار ہی بننا لیکن اگر کوئی دکاندار بھی ہے تو ساری زندگی شٹر خود بھولنا ہے یہ کیا سوچ ہے چالیس سال کے بعد بھی شٹر خود بھولنا ہے اور آگے ایتھولیٹی ڈیلیگیٹ نہیں کرنی سسٹم نہیں بنانا مارکٹنگ ہوسے بیٹا تو ہی سیلز ریپارٹمنٹ ہوگا یہ جو جو جوانیاں اس ٹائم پر بڑی انقلابی جوانیاں جھوٹی آگے تو پھر ساتھ چھٹنے ہوتے ہیں وہ عشق کی کیا جو اس عمر میں کامل ہو جائے ہیں آگے تو ساتھ چھٹنے ہوتے ہیں اس کے اندر شروع میں آپ نے محنت کرنی مارکٹنگ آپ کی سیلز آپ کی پرچیزنگ آپ کی پرکیورمنٹ آپ کی آڈٹ آپ کا اکاؤنٹی بلیٹی آپ کی اکاؤنٹس آپ کا سب آپ ہوتے ہیں کوئی نہیں ساتھ ہوگا تو پھر دیکھ ٹائم you have to be very strong تھکہ آمار سٹرگل ہوتی ہے انٹریپنیورشپ میں شروع یہ کندوں کے اوپر ان کندوں پر بوجھ اٹھا کے مال بیچنا پڑتا ہے ان کندوں کے اوپر رکھ رکھ کے دولوں کی دہلیسوں کی مٹی چاٹنی پڑتی ہے جا کے تو اگر آپ کے نفس میں تکبر حسد کینا کمپلیکسز ہائیڈ اینڈ کے لور اینڈ کے سپیر بیٹا کاروگوار کا اصول ہے کسٹومر is always right رول نمبر رول نمبر 2 if wrong follow رول نمبر 1 also goes for the wife wife is always right رول نمبر 2 if wrong follow رول نمبر 1 stop getting technical with your client just sell the stuff تو یہ تو بیچنا ہے نا شروع in the sales ابھی بڑا کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ ابھی آپ کے پاس جیت نہیں ہے آپ کے پاس success نہیں ہے آپ کے پاس اس ٹین پر actualization نہیں اپنے ideas کی ابھی ٹھوکر لگ گئی نا اگر آپ کو پڑیئے تو آپ کا personal development doubts اور desire کا element اتنا برباد ہو جائے گا آپ کی psychology میں ڈنٹ لگ گیا نا آپ بنی بنائے جو حضرت نے کہا جو سر نے کہا یہاں پر آپ بنے بنائے بزنسز کاروبار خراب کر دیں گے کیوں آپ کے پاس جیت نہیں ہے یہ ایک puzzle ہے اس کا service industry سے تعلق ہو idea creation industry سے تعلق ہو یا business سے تعلق ہو یا کسی سے بھی تعلق ہو انسان کی psychology کو اگر جیتنا آتا ہے نا وہ ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے وہ آتش کو آتش وشا بنا سکتا ہے وہ ایک قطرے کو سمبندر بنا سکتا ہے کہ اسے جیتنا آتا ہو تو اگلا کورس ہونے جی the art of winning is a lot different than the art of creating things and art of selling things جیتنا نہیں آتا جیتنے کی سیاست نہیں آتی جیتنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا نہیں آتا اور جیتنے کے اندر کی نفسیات کے bumps نہیں آتے ڈیل کرنا اگر ایک آج جھٹکا لگ گیا because آپ نے incompetency تھی because آپ کی creativity slow تھی یا بہت زیادہ distorted تھی یا آپ idea selling کے اندر کمزور تھے یا آپ کی selling تھی تو اللہ تعالی تکے میں نہیں دیتا کسی کو جس سے ہر انسان ایک بڑا آدمی بنائے آپ بھی اسی سے ہی گذر کے بنیں گے there are no shortcuts to success بچوں تو God will not give it to as long as you will not give it to God جب تک کہ آپ یون پر بیٹھے ایک dreamer کام ہے resist کرنا retain کرنا resilient رہنا اس پیل میں بہت مشکل کام اور اگر ابھی بڑی ٹھوکر لگ گئی نہ تو پھر normal psychology defense پہ back foot پہ جا کے بیٹنگ کرتی ہے یا میں جواب بھی کروں تو اچھا